بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سینس اینڈ سینسیبیلیٹی جسے لکھا ہے جین آسٹن نے اور یہ اس کا فرس نویل ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ایٹین ایلیون میں جو ہے یہ پبلش کیا گیا تھا اور یہ اس کا اس کی وجہ سے جین آسٹن بہت زیادہ فیمس بھی تھی انہیں فیم بھی ملی تھی اور ان کا یہ نویل جو ہے بہت فیمس بھی ہے تو سینس اینڈ سینسیبیلیٹی جو ہے یہ نویل بہت انٹرسٹنگ ہے جب آپ اس کی سٹوری سننے دیں گے تو آپ کو بہت سنت آئے گی اور خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنایا جا رہی ہے جو لوگ پی پی ایسی یا پی پی ایسی کی انگلیش لیکشور کی پروپریشن کر رہے ہیں کیونکہ پی پی ایسی میں اس سے لیٹڈ ایمسی کیوز پوچھے جاتے ہیں اور کیونکہ سلیبس جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے تو اس میں جو چیزیں ایڈ کئی ہیں تو ان میں یہ بھی سام شامل ہے تو آج ہم اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے نویلیسٹ جو ہے ہماری وہ کون ہیں وہ جین آسٹن ہے سترہ سو پچھتر میں یہ پیدا ہوئی اٹھارہ سو سترہ من کی ڈیت ہوئی تھی اور دوسری من بات جو ہے ان کا جو تھیم ہوتا تھا وہ منی میریج ہوتا تھا اور میڈل پلاس کی یہ سٹوریز لکھتی تھی اور ان کی جو رینج تھی وہ لیمیٹڈ رینج میں ان کی جو سٹوریز ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی اور جین آسٹن کی یہ بوک ہے یہ جو بوک ہے بسیکلی سنس اینڈ سنسیبیلٹی یہ ڈسکرائب کرتی ہے ایک کوئٹ بٹ شاپ شاپ سنس افن ورلڈ شی نیو ویل میڈل کلاس ویڈ ڈاٹر این نیڈ آف ہس بند ہمیچہ یہ ان کی سٹوریز لکھتی ہے جو کہ جنی اس ٹائم پہ پریفیکٹ ہزبن چاہیے ہوتا ہے جنگ گلز کو ہینڈسوم ہو اور میوزک سے لف کرتا ہو لیٹریچر سے اور ڈانسنگ میں اچھا ہو اور اس کے پاس گھر بھی اچھا ہو منی بھی رکھتا ہو اس ٹائم کی سٹوریز لکھتی تھی واس جو ہیں in یورپ at the time of these stories not enter the picture it was a time when women did not go out to work but stayed home and had children اور اس ٹائم پہ جو لڑکیاں ہوتی تھی ان جنی پندرہ سالہ سال کے لڑکیوں کے لیے ریشتے دیکھے جاتے تھے کہ ان کے شادی کرنے کے لیے انگیجمنٹ کرنے کے لیے اور جن آسٹن کو اس بک کی وجہ سے بہت زیادہ سکسیس بھی نہیں بھی لی تھی کیونکہ یہ فرسٹ بک تھی ان کی سنس ان سیمسیبیلیٹی اٹھار سو گیارہام وابلش کی گئی تھی اور اس میں وچھ شی روڈ فیفٹین ایرز ارلیر ون شی واس ٹوئنٹی at the age of ٹوئنٹیٹو جن بکیم ایل and died in winchester تو اب ہم اس بک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سنس ان سیمسیبیلیٹی بیسیکل یہ جو ٹائٹل ہے یہ کس بیس پر رکھا گیا ایکچلی اس میں جو سٹوری ہے ایک فیملی کی اس میں تین ڈاٹرز ہیں اور ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کی دو یعنی کے جو ہے بیویاں تھی اور میں سے ایک جو ہے ایک کی تین بیٹی ہیں اور دوسری بیوی میں سے ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جون اور اس کی جیتھ ہو چکی ہے تو ان میں سے وہ جو تین ڈاٹرز ہوتی ہیں ان میں سے جو فرسٹ دو ہیں ایک ہے ایلینور اور دوسری ہے میریانی تو جو ایلینور ہے نا وہ ریپریزنٹ کرتی ہے سنس کو اور جو میریانی ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے سنسیبیلیٹی کو اب جو ایلینور ہے میز کہ وہ اپنے سنس سے کام لیتی ہے سنس سے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو وہ بہت زیادہ اموشنل ہی ہو جائے گی بلکہ وہ حالات کے ساتھ لڑکے اس کا مقابلہ کرے گی تو یعنی وہ اپنی سنسل سے کام لگتے ہیں جو دوسری ہے مہریانی وہ تھوڑی اموشنل ٹائپ کی ہے سنسیٹیو ہے تو یعنی اس کا یہ ہے کہ وہ ہر بات پر کسی بھی چھوٹے مٹے دکھ پر پریشانی پر رونا پہلو روتی ہے بعد میں جا کے سمجھتی ہے تو اس وجہ سے اس کا جو نام ہے یعنی ان دونوں بہنوں کی سٹوری جو ہے اس نوبل میں بیان کی گئی ہے تو یعنی وہ دونوں سسٹرز جو ہیں وہ سینس اینڈ سینسیبیلٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہوں اس وجہ سے اس کا ٹائٹل سینس اینڈ سینسیبیلٹی رکھا گیا اب یہ جو کیریکٹرز ہیں مین کیریکٹر ہیں کولونل برینڈن ہے جس کی شادی ہوگی میریانی ڈیش وڈ سے اور ایڈورٹ فیرز ہے جس کی شادی ہوگی ایلینور ڈیش وڈ سے یہ فیلم بنی تھی یعنی سینس اینڈ سینس اینڈ سینسیبیلٹی جو ہے یہ فیلم بنی تھی نینٹی نینٹی فائیو میں ایما تھومسن کیٹی وینسلٹ اور ہگ گرانٹ اور ایلین رکمن کے ساتھ تو اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ مسٹر ڈیش وڈ کی جو ہے وہ دیتھ ہو چکی ہے اور اس کا جو گھر ہے اس میں سن ہے اس کا ایک بیٹا ہے اس کی فرسٹ میریج سے اور دوسری بیوی سے یعنی تین بیٹیاں ہیں سن جو ہے وہ جون ہے اور اس کی وائف جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی یعنی جو جون کی وائف ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ وہ اپنی یعنی کے ستیلی ساس اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں برداشت کرے تو وہ اپنے حسپنٹ کے کان پھرتی رہ دی کہ انہیں گھر سے نکالا اور وہ حسپنٹ بھی ہے جو ہے وہ بیوی کے کان یعنی بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ ڈیلی بیس پر لڑائی کرتا ہے اور اپنے ماں اور بیروں سے کہتا ہے کہ تم نے نکل جاؤ یہاں سے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کدھر جائیں گے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ایک ریلیٹیو آ جاتا ہے جو کہ اس کے ہزپنڈ کا یعنی جو ان کے فادر کا دوست ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بابی جی آپ ہمارے گھر چلو بچوں سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں آگے ہوں تو کوئی بات نہیں میٹا کر باب نہیں ہے تو میں ہوں、 میں چاچوں ہوں آپ کا تو وہ انہیں لے جاتا ہے لیکن جو ایلی نور ہوتا ہے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایلی نور ہوتی ہے وہ جو اس کی بھابی کا بھای ہے فینی کا بھای ایڈوڈ سوری وہ اس کی بھابی کا جو بھای ہے وہ اسے پسند کرتی ہے ایلنور اور ایڈورڈ فیررز بکیم فرنڈز ایڈورڈ بھی اسے دل میں پسند کرتا ہے اور جو ایلنور ہے وہ بھی اسے لائک کرتی ہے پسند کرتی ہے اور ایلنور جو ہے وہ کٹ لی یعنی کہ اسے لائک کرتی ہے اور ایڈورڈ بھی اسے لائک کرنے لگ جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے ویسے تو وہ چلے جائیں گے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایلنور کو یہ ہے کہ ایڈورڈ سے اس کا ملنا جلنا باندھ ہو جائے گا اور اس کی بھابی کو بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایڈورڈ کہیں ایلینور سے شادی نہ کر لے اس کی بڑھتی اٹریکشن کے ساتھ تو اس وجہ سبا کہتی ہے کہ جلد یہ لوگ چلے جائیں تو وہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں اور سر جون میڈلٹن جو ہے ایک ریلیٹیو ہے یعنی وہ جو آتے ہیں وہ انہیں لے کے جاتے ہیں ایک بارٹن پارک میں اپنے بڑے گھر میں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور میسیس ڈیشوٹ جو ہے وہ پھر بھی اسے یہ امید ہے اسے لگتا ہے کہ شاید جون انہیں کوئی پیسہ وغیرہ دے گا لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیتا اور پھر اگلے نئے گھر میں میریانی اور مارگرٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ جائیں ہائی ہیل پہ اکٹھے جا کے اس گھر کے ساتھ ہی وہ جاتی ہیں تو وہاں سے مارگرٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے اور میریانی تو خیر فیل اور پڑ ناٹ گٹ اپ اگین میریانی جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھ نہیں سکتی وہاں پہ اور جنٹل مین جو ہے وہاں سے کوئی ایک آدمی گزر رہا ہوتا ہے اپنے ڈاگ کے ساتھ جا رہتا ہے وہ آتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اب ایک دن ایسا ہوتا ہے ان کا پلان ہوتا ہے ویزٹ کریں یہ ویٹ فیل کا اور کچھ فرنڈز جو ہیں کولونل برینڈم کے وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور اس بریک فاسٹ کے دوران کولونل برینڈم جو ہے وہ آتا ہے ایک لیٹر کے ساتھ اب کولونل برینڈم جو ہے یہ ایک اور کریکٹر ہے جس کے شادی ہوگی میریانی سے اردن اور یہ لائک کرتا ہے میریانی کو لیکن یہ ایج میں تھوڑا سا بڑا ہے تو میریانی اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی بلکہ میریانی جو ہے کسی اور لڑکے کو ایک ویلو بائی نام کا لڑکا ہوتا ہے وہ اسے پسند کرتی ہے اب ویلو بائی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ پہلے تو بڑا پریم کرتا ہے اس کے ساتھ میریانی کے ساتھ میریانی بھی کرتی ہے اب یہ جو کولونل برینڈم ہے یہ اسے بتانا چاہتا ہے میریانی کو کہ تم غلط کر رہی ہو یہ جو لڑکا یہ دھوکے باز ہے اس نے پہلے بھی کلون کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے انہیں دھوکہ دے چکا ہے تمہیں بھی دھوکہ دے گا لیکن وہ بتا نہیں سکتا بتاتا نہیں ہے اور میریانی اس سے بڑا ہی پریم میں پڑی ہے تو ایڈن اینڈ کیا ہوگا ایک دن آئے گا وہ اور وہ کہے گا کہ مجھے اچانک جو لڑنڈن جانا ہے اور وہ اسے گوڈ بھائی کر کے چلا جائے گا اور میریانی بچاری یہاں پہ بہت زیادہ اداس ہے یعنی اس کا رونا دھونا وہی سینسیبیلیٹی اب ایلی نور تو سنبھل گئی تھی کہ ایڈ ورڈس نہیں ملا چلو کوئی بات نہیں اس نے اپنے آپ کو اوورکم کر لیا لیکن میریانی جو ہے وہ کافی پریشان ہے اب جو ہے میسز جنیس لیوڈ ایڈ ورڈس میں ریپلائی کیا اور میریانی نے اسے اپنے کمرے میں گئی اور ایلی نور بیوز کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی گئی تو میریانی نے بیٹ پر سوئی تھی اس نے بڑے تکلیف کے ساتھ تو ایلی نور آئی اس نے وہ لیٹر اٹھایا اور اسے ریڈ کیا تو اس میں لکھا تھا اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے آئی второй طرف لوسی سٹیل جہاں سیکریٹلی انگیز ہو گیا لوسی ایک اور لڑکیا یعنی ایڈ ورڈ بو جڈیفنی کا بھائی تھا یعنی جان کی بیوی کا بھائی اس نے سیکریٹلی یعنی انگیزمنٹ کی ہوئی ہے لوسی سے اور ایلی نور جہاں i do feel strongly for ایڈ ورڈ yes i loved him and it was very painful they have all hurt me too جن کے آ رہا ہے اور جب اس پتا چل گیا یعنی میریانی کو سچائی کا کیلو بائین دھوکہ دیا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکا اس نے پہلے بھی اس کے دل میں اس کے لئے دھوکہ دیا اب میریانی کا جو مائن ہے وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے کلونر برینڈم کی وجہ سے کہ وہ اچھا انسان ہے وہ بورا نہیں ہے تو اس کے دل میں اس کے لئے تھوڑی سی اٹریکشن آ جاتی ہے اب یہ جو ہے سارے دیوار ان کلیو لینڈ اونی ون ڈیس چلنی فرام بارٹن اب میریانی توانی اس سے پہلے گیا اور تختیری قوے اور خوانے ماریانی کو ہوں کر رہی تھی and they were able to return to her house at parton colonel بینڈم جو ہے اس نے اپنے دل کو کھولا اس کے لیے اور اس کا دل تو ایسے پیار سے بھرہ ہوا تھا میریانی کو بھی اس سے پیار ہو گیا تو اب ان کی بھی انڈ پہ شادی ہو جائے گی اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دیس آمین آنہ ہوس was it the colonel he was coming to visit them very soon but no it was edward اب وہ edward آ رہا ہے وہاں سے انہیں لگتا ہے کہ colonel آ رہا ہے لیکن وہ edward ہوتا ہے he said that his brother and miss lucy still are married now then eleanor jumped to her feet اور اب کیا ہوتا ہے کہ edward نے اسے چھوڑ دیا lucy کو اور اب وہ edward جو ہے واپس آیا ہے کس کے پاس eleanor کے پاس شادی کریں تو at the end کیا بنے گا eleanor اور edward کی شادی میریانی اور colonel کی شادی ہو جائے گی تو یہ novel جو ہے اس طرح سے happiness پہ اس کی ending ہوتی ہے تو i hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ jen raster نے کس طرح کی سٹوری لکھی ہے میڈل کلاس فیملی کی سٹوری لکھی ہے اور اس میں اس نے جو ہے منی میریجز یعنی کہ دکھایا جو کہ اس کا مین ایمپورٹنٹ ٹھیم ہوتا ہے and thank you very much آپ میں سے جو لوگ چیار پر نیو ہیں کارنی چیار کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور eleanor اور edward جو ہے ان کی اب ہمیشہ سے وہ ساتھ رہنے والے ہیں اور میریانی اور کلونل برینڈم جو ہیں وہ ساتھ رہنے والے ہیں اللہ حافظ